اب دھیان دیجئے گا دال کھیت میں سب سے زیادہ دیر میں پکتی ہے آپ کو معلوم ہے اریر کی دال پکنے میں تو چھ مہینہ لگ جاتا ہے کوئی کوئی دالیں پکنے میں آٹھ مہینہ لگ جاتا ہے تو کھیت میں جو دالیں دیر میں پکتی ہیں گھروں میں بھی وہ دیر میں پکیں گے یہ مہرشی بھارت دو آج کہہ گئے ہزاروں سال پہلے یوروپ کے ویگیانک اب اس کو سویکار کر رہے ہیں کہ ہاں بات تو یہ صحیح ہے دال تو دیر میں پکے تب ہی پوشٹکتہ دے سکتی ہے اور پوشٹکتہ کے شاد ساتھ سواد بھی وہ تب ہی دیتی ہے جب دھیمی 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 آج پر پکے ہم نے وہ جلدی کے چکر میں ککر لے کے دس منٹ میں دال پک جانی چاہیے اس کو کھانا شروع کیا ہے اور یہ جوڑوں کا درد فوکٹ میں اپنے شریر میں لینا شروع کر دیا ڈائیبیٹیز لے لیا ہے ارثرائٹس لے لیا ہے ہمیں پوشکتہ مل نہیں رہی ہے کھانے کی کیونکہ مہرشی باغبٹ کے سوتر کا پالن ہی نہیں کر رہے ہیں ہم تو وہ کہتے ہیں کہ کھانے بناتے سمیں پون کا اس پر شوری کا پرکاش بہت ضروری ہے یوروپ کے بیگیانی کب پہنچے ہیں میں نے یہ بات تھوڑی وستار سے اس لیے کہی کہ ایسے سیکڑوں ہزاروں سوتر ہیں جن کو یوروپ کے بیگیانی اب صد کر پا رہے ہیں ہمارے رشی مونی ہزاروں سال پہلے کہ ایک اور سوتر یاد آتا ہے تو آپ کو بتاتا ہوں ہمارے یہ جو رشی مونیوں کے شاستر ہے نا گرند ہے باغبٹ جی کا ہے اسٹانگ اردیم اسٹانگ سنگرہم یا کوئی دوسرا گرند پڑھیں گے تو اس میں ایک ابھیاس ہوتا ہے دیا ہوتا ہے سوست بھرت اس میں ایک سوتر ہے اوشا پان کا صبح صبح اٹھ کے پانی پینے کا پرم پجنے سوامی جی بھی آپ کو بتاتے رہے اس پر جاپان میں سب سے زیادہ ریسرچ ہوئی ہے آپ حیران ہو جائیں گے جاپانیوں نے اربوں ڈالر اس پہ بہا دیا ایک سوتر پر شود کرا ہے پچھلے چالیس سال سبیرے اٹھ کر پانی پینا ہمارے رشی مونی ہزاروں سال پہلے پھوکٹ میں بتا گئے سبیرے اٹھ کے پانی پیو اور ہم پیتے بھی رہے اور اس کے فائدے ہم کو ہوتے رہے اب وہ فائدے ہم کو ہزاروں سال پہلے معلوم ہیں صبح اٹھ کر پانی پیو تو دو بڑے لعب ہیں سب سے پہلا لعب ہے کہ رات بر کوئی مون کی لار جو جمع ہو گئی وہ اندر گئی جو بہت زیادہ الکیلائن ہوتی ہے آپ جانتے ہیں یہ لار جو ہے نا چھاری ہوتی ہے اور صبح صبح پیٹ میں سب سے اعداد عمل تیار ہوتا ہے تو صبح کی لار پیٹ میں جانی ہی چاہیے تاکہ عمل کو وہ نیوٹرلائز کرے عمل اور چھار دونوں ملیں تو ایک دوسرے کو نیوٹرلائز کرتے ہیں تو صبح اٹھتا ہی پانی پی لیا لار اندر چلی گئی عمل کو اس نے شانت کر دیا اور جن کے پیٹ کا عمل شانت ہے ان کے رکت میں عمل نہیں بڑھے گا اور جن کے رکت میں عمل نہیں بڑھے گا ان کو سیکڑوں بیماریاں ہونے کی دور دور تک سمبھاونہ نہیں ہزاروں ورش پہلے ہمارے رشیوں نے سمجھایا دوسرا فائدہ یہ کہ صبح اٹھتا ہی پانی پی لیا وہ پانی بڑی آت میں پہنچ گیا بڑی آت کی اس نے صفائی کی اور آپ سنداز گھر میں گسے ٹوائلٹ میں گسے اور دو تین منٹ میں فریش ہو کے باہر آگئے ہمارے رشی مونی کہتے ہیں کہ جو لوگ سب سے زیادہ سوست ہوتے ہیں ان کو سنداز گھر میں سب سے کم سمجھ لگنا چاہیے سب سے زیادہ سوست ہونے کی ایک ہی نشانی ہے کہ ٹوائلٹ میں آپ کتنی جلدی باہر نکلتے ہیں جو آدھا پونہ گھنٹا گھنٹا ور بیٹھ لئے تو آپ سب سے زیادہ بیمار آدمی ہیں دو تین چار منٹ میں گھائے اور باہر آگئے تو آپ بہت سوست آدمی ہیں تو یہ سوست ہونے کے لئے صبح کا پانی کتنی مدد کرتا ہے یہ دو باتیں ہمارے رشی مونی ہزاروں سال پہلے کہہ کے چلے گئے اب جاپانیوں نے چالیس سال اس پہ ریسرچ کیا اور اربوں ڈالر پھونک دیئے اب وہ دو ہی باتیں وہ بھی کہہ رہے ہیں یہی باتیں کہہ رہے ہیں جو ہمارے رشیوں نے ہزاروں سال پہلے کہہ دی اسی طرح سے ایک ہمارے پانی کا نیم بتا گیا پانی بیٹھ کے پیو کبھی بھی کھڑے ہو کے مت پیو پانی گھوٹ گھوٹ پیو ہمیشہ سپ سپ کر کے پیو تھنڈا پانی کبھی مت پیو یہ چھوٹے چھوٹے سوطر ہیں سوست ورت کے ان کو اگر ہم نے دھیان دیا اور ان کو دنیا بھر میں استعافت کرایا ہوتا تو ہم ساری دنیا میں اب تک وشو وجے کر چکے ہوتے لیکن ہماری سمسیا کیا رہی کہ یہ چھوٹے باتوں کو ہم نے مانا ہی نہیں کہ کوئی گہری بات اس میں ہے جب دنیا کے دوسرے دیشوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اربون ڈالر کھرچ کر کے یہ ریسرچ کر رہے ہیں اور پھر اس نتیجہ پر آ رہے ہیں جو نتیجہ ہزاروں سال پہلے ہمارے یہاں تھا تب گروہ کی انبوتی ہوتی ہے کہ یہ تو ہم نے جان رکھا ہے کر رکھا ہے پانی کی چکتسہ سوست ورت کے چھوٹے چھوٹے سوتر جرمنی اور جاپان دو دیشوں نے چالیس سال اربون ڈالر کی کھرچہ کر کے جو نشکرش پائے ہیں وہ ہمارے ہزاروں سال پہلے ہیں تو چکتسہ میں گیان کا بھندار ساری دنیا کے سامنے سب سے پہلے ہم نے ہی پرستوب کیا میں آپ کو ایک ایسی بات کہنا چاہتا ہوں جو کوئی بھی الوپیتھک ڈاکٹر سننے سے پریشان ہوتا ہے لیکن وہ سچ ہے وہ یہ ہے کہ الوپیتھی دو سو دھائی سو سال پرانی چکتسہ ویوستہ ہے اس نے آج تک دنیا کو بس ایک ہی چیز دی ہے جس کو وہ بھی دھیمے دھیمے مانتے ہیں وہ کہتے ہیں صرف درد سے لڑنا اور کچھ نہیں دیا صرف درد سے لڑنا ترہ ترہ کے جو درد ہے نا ان سے لڑنا دھائی سو سال کی کل ریسرچ الوپیتھی کی اتنی ہی ہے پین سے لڑ رہے ہیں وہ اور اس میں بھی پوری طرح سے کامیاب نہیں ہو پا رہے ہیں کینسر کے پین میں تو ابھی تک کامیاب نہیں ہو پا رہے ہیں دوسرے طرح کے دردوں میں تھوڑی کامیابی ملی ہے باقی نہیں ہے تو پوری کل جمع ان کی شود ہے جتنی دوائیں انہوں نے بنائی ہیں ہزاروں قسم کی ان کی مدد سے ایک ہی کام کر رہے ہیں درد کی کمی یا درد سے لڑنا یا درد پر کابو کرنا اس سے زیادہ ان کے پاس کچھ نہیں ہے میں الوپیتھی چکتسہ کے ایک پرانے ادھارن کو آپ کے سامنے کہتا ہوں کہ ہماری چکتسہ کیسی رہی اور یہ الوپیتھی کی کیسے رہی امریکہ میں سب سے پہلا راشترپتی ہوا جورج واشنگٹن امریکہ کا جب آپ اتحاس پڑھیں گے تو آپ کو یہ جانکاری ملے گی ہسی آئے گی آپ کو اور آپ کو اپنے اوپر گرب بھی ہوگا دونوں ہی باتیں ہیں جورج واشنگٹن کی کہانی آپ سب پڑھئے کہانی یہ ہے کہ وہ امریکہ کا پہلا راشترپتی بنا امریکہ گلام تھا انگریجوں کا انگریجوں کی گلامی سے امریکہ آزاد ہوا اور 1776 میں ان کو آزادی ملی اور وہ پہلا راشترپتی بنا اور وہ بیمار ہو گیا بیماری آتی ہے یوروپ اور امریکہ میں تو زیادہ ہی بیماری آتی رہی ہے کیونکہ ٹھنڈ والا علاقہ ہے سورج کا دھوپ ہے نہیں سورج کا پرکاش پریابت ہے نہیں اس لیے وائرل انفیکشن سب سے زیادہ انہی دیشوں میں ہوتے ہیں اور اس لیے انٹی وائرل جتنی بھی میڈیسن ہے سب سے زیادہ انہوں نے کھوجی ہیں ویکٹیریل انفیکشن بھی بہت ہوتے ہیں کیونکہ دھوپ نہیں ہے سورج کا پرکاش نہیں ہے تو انٹی ویکٹیریل ڈرکس بھی سب سے زیادہ انہوں نے ہی بنائے تو جس دیش میں سب سے پہلے ایلوپیتی آئی اور یہاں ایلوپیتی ساری دنیا میں فیلی امریکہ دیش اس امریکہ کے راشترپتی کو بخار آ گیا جورج واشنگٹن بخار میں بیمار ہو گیا اب بیمار ہو گیا تو ان کے سارے چکت سک دیش بھر کے اور دنیا بھر کے اکٹھے ہو کر وچار کریں کہ ان کا بخار کیسے ختم کیا جائے اور جورج واشنگٹن کا وہ بخار کم نہیں کر پائے بخار بڑھتا ہی جائے بڑھتا ہی جائے بڑھتا ہی جائے کم نہ ہو کم نہ ہو تو انت میں یہ سب ایلو پیتھی کے بڑے بڑے ڈاکٹروں نے آپس میں مل کے ایک فیصلہ کیا اس میں آپ ہسنا نہیں گمبیرتا سے اس کو لینا کہ جورج واشنگٹن کے شریر میں خراب خون گھز گیا ہے اس کو نکالا جائے تب ہی بخار ٹھیک ہو گا تو پتہ ہے ان مہان بھاو نے کیا کیا امریکہ کے راشترپتی کے ہاتھ پر باندیئے پلنگ سے ہاتھ باندیا دونوں پاؤں باندیئے رسی سے کس کے باندیئے اور وہ راشترپتی چل لارہا ہے کہ یہ کیا چکتسہ کر رہے ہو وہ کہہ رہے یہ ہی ایلو پیتھی کی چکتسہ ہے تھوڑا دھیرج رکھئے تھوڑا دھیر رکھئے ہم آپ کو ٹھیک کر رہے ہیں انہوں نے کیا کیا مہان مہان ڈاکٹروں نے ان کی نسے کاٹ دی ہاتھ کی دونوں ہاتھ کی نسے کاٹ بلیڈ لیا اور کاٹ دیا اور بیچارہ راشترپتی در اسے تڑپ رہا ہے چل لارہا ہے اور اس کے دونوں ہاتھوں کی نسے کاٹ دی اور ترک کیا ہے کہ یہ خراب خون گھوز گیا ہے یہ نکالنا ہے تو خراب کے ساتھ اچھا خون بھی رات بھر نکلتا رہا اور سبیرے جورج واشنگٹن مر گیا یہ ہے ایلو پیتھی چکتسہ اور یہ کہانی زیادہ پرانی نہیں ہے سترہ سو چھتر کے آس پاس کی ہے جس سمیں ایلو پیتھی چکتسہ میں بخار ٹھیک کرنے کے لیے نسے اور ناڑیاں کاٹی جاتی تھی خراب خون نکالنے کے لیے اس سمیں بھارت میں بڑے سے بڑا بخار ٹھیک کرنے کے لیے نیم کی گلوئے کا کارا پلا کے لوگوں کو ٹھیک کیا جاتا ہے اب آپ اندازہ لگا لیجے کہ ہمارے یہاں خراب سے خراب جور خراب سے خراب بخار کو توڑنے کے لیے نیم کی گلوئے ہے یہ تو ایک ہے ایسی سیکڑوں چیزیں اپنے پاس آئیر وید میں ہیں بخار توڑک یا بخار ناشک یا جن کو ہم ایلو پیتھی کی بھاشا ہم کہیں انٹی پائیرٹک تو انٹی پائیرٹک ہمارے پاس سیکڑوں چیزیں ہیں ان میں سے سب سے آسان ہر جگہ ملنے والی سب سے زیادہ اتھپادن ہونے والی نیم کی گلوئے گڑویل کے نام سے گلوئے کے نام سے سارا دیش جانتا ہے اس کا کارا پلا کے ہم بڑے سا بڑا